شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج چھٹا محرم الحرام جس کا موضوع امام پاک کی فرزق شاعر سے ملاقات امام پاک کی قاسد کی شہدت اور آپ کی روانگی اور امام احل مقام کی تقریر اس بارے میں الحمدللہ آج ہم گفتگو کریں گے امام علی مقام تین ذل حجہ سن ساٹھ ہجری کو اپنے اہل بیت خدام کے ساتھ بہتر افراد کی ہمرا کوفر آوانہ ہوئے جب آپ مقہ معظمہ سے نکلے تو اہل مقہ میں کحرام مچ گیا آپ راستی کی صحبتوں سے ہم کنار ہوتے ہوئے مقام صفح پر آپ پہنچے تو فرزق شاعر کو اراد کے طرف سے آتے ہوئے دیکھا جب فرزق کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو سواری سے اتر کر آگے بڑھا اور آپ کے پاؤں کو بوسا دیا اور آپ نے فرمایا فرزق اہل کوفر کس حال میں ہے فرزق نے ارسی ان کے دل آپ کی طرف مائل ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ مال دیتے ہیں آپ نے فرمایا تو نے سچ کہا معاملہ اللہ کی ہاتھ میں ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ فرما کر فرزق کو رخصت کر دیا جب آپ مقام حاجر بزر و رم میں پہنچے تو آپ نے ایک خط قیس بن مصحر کو دے کر کوفر روانہ کیا اس خط میں آپ نے لکھا کہ مجھے مسلمین اقیل کا خط ملا جس میں تمہارے شوق اور عارضو کے بارے میں مجھے معلوم ہوا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو ضائع نہ کرے میں یہ خط وادی و رم سے تمہیں روانہ کر رہا ہوں اور ان قریب ہم بھی آ رہے ہیں و السلام قیس آپ کا گرامی نامہ لے کر کوفر کی طرف روانہ ہوا اور قادسیہ پہنچا تو وہاں پر حسین بن نمیر کے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا ابن زیاد نے قیس کو حکم دیا کہ قیسر عمارات پر چڑھ جا اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو گالیاں دے ماذا اللہ آج چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کے بات کہا لوگو حسین ابن علی اس وقت خلق خدا میں سب مخلوق سے افضل ہے وہ رسول اللہ کے لخت جگر فاطمہ ظہرہ کے انون نظر مولا علی کے فرزند ارجمند ہیں وہ اس وقت کوفہ کی طرف سفر کر رہے ہیں ان کی دعوت کو قبول کرنا اس کے بعد ابن زیاد پر لانت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے دعائے بخشش کی ابن زیاد غزبناک ہو گیا اس نے حکم دیا کہ قیس کو اونچی چھت سے اس طرح گراو کہ اس کے جسم کے ٹکل ٹکلے ہو جائیں چنانچہ آپ کو اس طرح گرا دیا گیا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئیں امام علی مقام کے تاثیدوں کو اس طرح شہید کیا گیا امام علی مقام نے مقام ضرورت میں قیام پذیر فرمایا تو وہاں قریب یہ خیمہ نظر آیا پوچھائے کس کا خیمہ ہے لوگوں نے بتایا زہیر بن قین الجیلی کا خیمہ ہے وہ حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں آپ نے ان سے بلایا اس نے ان سے بلانے کا ناپسند کیا مگر چلا گیا ملاقات کی اور کافلہ اہل بیعت کے حال دیکھا تو ایک بات یاد آگئی تو اپنا خیمہ اکھاڑ کر امام علی مقام کے خیمے کے قریب نصب کیا اور اپنے خیمے والوں سے کہا جو چاہے چلا جائے اور جو چاہے میرا ساتھ دے سب حیران ہو گئے کہ ماجرہ کیا ہے انہوں نے فرمایا سنو ہم نے یہ جنگ کی تھی فتح کے بعد بہت سالہ مالِ غنیوت ہمارے ہاتھ آیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی بھی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب تم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین کو پاؤ اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو آج جو تمہیں مالِ غنیوت کی ملنے پر خوشی حاصل ہوئی ہے اس سے بھی بہت زیادہ خوشی حاصل کرو گے پس میں تمہیں اللہ کے سوپڑ کرتا ہوں تاریخِ تبری میں یہ بات موجود ہے سنانچہ وہ امام پاک کی حمرہ رہے اور کربلا میں جامع شہدت نوش فرما کر عبدی خوشیوں کے ہم کنار ہوئے جب آپ مقامیں فول آبا پر پہنچے تو عبداللہ ابن مدری بن مشل اسدی کوفہ سے آتے ہوئے آپ سے ملے تو آپ نے کوفہ کا حال معلوم کیا تو اسدی نے کہا میں کوفہ سے باہر نہیں نکلا اس وقت تک امام مسلم اور باقی یہ جب تک خبر معلوم نہ کر لوں حضرت امام مسلم حضرت حانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے سر دمش بھیج دیے گئے ہیں یہ علمناک واقعہ سن کر آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے جملے ادا کیے اور بعض روایت میں ہے کہ شائر فردس سے ملاقات بھی ہوئی اور انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام مسلم کی چھوٹی بچی بھی تھی جب آپ مقام سو لبر پر پہنچے تو امام مسلم کی سافزادی سے آپ نے پیار فرمایا آپ نے شہدادی کے سر پر بار بار محبت اور شفقت کا ہاتھ پھیرا اور از حد پیار کیا اور سافزادی سے فراسط سے جان لیا اور عرض کی اے چچا جان آپ مجھ سے سر پیار فرما رہے ہیں جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے کیا میرے والد گرامی شہید تو نہیں ہو گئے امام علی مقام نے جب یہ بات سنی تھی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور فرمایا بیٹی غم نہ کر میں آج سے تیرا باپ ہوں میرے بیٹیاں تیری بہنیں ہیں علی اکبر اور علی ازگر تیرے بھائیں ہیں اہل بیت کے افراد نے جب یہ بات سنی تو سب رونے لگے اور امام علی مقام کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور کوفیوں کی بے وفائی اور امام مسلم کی جدائی کے باعث گم سے ندھال ہو گئے روز قیامت محلہ حسی تیرا مسلم پیارے ظالم کوفی دگا کمایا توڑے بھائی چارے امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک شخص نے حاضر ہو کر ارز کی کہ ہم آپ کو خدا کا واسطہ دیتے ہیں آپ واپس لوٹ جائیں کوفہ میں آپ کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے ہمیں ہمیجرہ اندیشہ ہے کہ جو آپ کے دائی ہیں وہی آپ کے دشمن بھی ہیں ان کی بات سن کر امام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے اور ان لوگوں کے بعد زندہ رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے کافلہ جب قادیسیہ سے آگے بڑھا تو ہر بن یزید ایک ہزار سواروں کے ہمراہ پہنچا حکم دیا ارزان کے بعد آپ دستہ ہر کے سامنے تشریف لگائے اور حمد و سنہ کے بعد یہ تقریر بیان فرمائی اے لوگوں اللہ تعالیٰ اور تمہارے سامنے میرا عدو یہ ہے کہ میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاسد کو بھیجا گیا ہے ہمارا کوئی امام نہیں ہے آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں راہی ہدایت عطا فرمائے اب میں آیا ہوں تو تم لوگ اپنے کال و اقرار پر قائم رہتے ہوئے مجھ سے ایسا اہد و پیمان کرو جس سے میں مطمئن ہو جاؤں تو تمہارے شہر میں چلوں اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ تم میرے آنے سے نا خوش ہو تو میں واپس جانے کو تیار ہوں یہ سن کر سب خاموش ہو گئے کسی نے کوئی جواب نہ دیا تو آپ نے موجن سے فرمایا کہ اقامت کہو آپ نے ہر سے پوچھا میری پیچھے نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے اس نے کہا حضور امامت کروائیے ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں آپ نے امامت کرائی دوست دشمن سبھی مختلی تھے سلام کے بعد آپ نے پھر خطوہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم تقویٰ پر رہو اور حقدار کو حق پہنچاؤ تو یہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہوگا ہم اہلِ بیت ان مدعیان سے حکومت کے زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں کا کوئی حق نہیں ہے یہ تم پر ظلم سے حکومت کرتے ہیں لیکن اگر تم ہم کو ناپسند کرو اور ہمارا حق نہ پہچانو اور تمہاری رائے اب اس کے فلاف ہو گئی ہو جو تم نے مجھے اپنے خطوط میں لکھی اور قاسدوں کی زبانی پہنچائی تھی تو میں واپس چلے جانے کو تیار ہوں پھر فرمایا ہر نے کہا خدا کی قسم مجھے ان خطوط اور قاسدوں کا کوئی علم نہیں ہے آپ نے اقوا بن سمعان سے فرمایا مجھے دونوں تھیلے لاؤ جن میں ان لوگوں نے خطوط ہیں جب تھیلے لائے گئے آپ نے ان تھیلوں کو سب کے سامنے الٹ دیا ہر نے کہا میرا ان خطوط سے کوئی تعلق نہیں ہے تاہم میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسا راستہ اختیار فرمائیں جو نہ آپ کو کوفہ پچائے اور نہ واپس لوٹائے میں ابھی ابن ازیاد کو خط لکھتا ہوں آپ یزید کو لکھیں شاید اللہ تعالیٰ آفیت کا کوئی صورت پیدا کر دے آپ نے یہ بات منظور کر لی اور قادیسیہ سے بائیں کی طرف مر کر چڑھنے لگے ہر بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا تاریخ دبری میں بات موجود ہے اس کے بعد امام علی مقام کی خطبات اور تقریر چلتی رہیں اس کے بعد پھر کوفہ آپ پہنچے اور زمین اور میدان کربالہ میں جب آپ پہنچے اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل کے درس میں پڑھیں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلِيْنَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ شاہ است حسین بادشاہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین سرداد نداد دست موسیقی